السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز ہم پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے دوران اکثر و بیشتر بارہاں ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے ہمیں چھیک آ جاتی ہے تو اگر ہم نماز کے اندر ہیں اور چھیک آ جائے تو آپ جانتے ہیں کہ جب چھیک آتی ہے تو میرے آقا نے تعلیم دی ہے ہمیں کہ چھیک آئے تو الحمدللہ کہو تو اگر ہم نماز کے اندر ہیں اور چھیک آ جائے تو ہم الحمدللہ کہیں گے یا نہیں کہیں گے نماز کے اندر کہہ دے تو کیا حکم ہے اور اگر نماز کے اندر نہیں کہا ہے تو کیا نماز کے بعد ہم الحمدللہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں پوری تفصیل آج اس مسئلے کو آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے دھیان سے سنیے اور باریکی کے ساتھ سمجھ لیجئے یاد رکھ لیجئے کہ نماز کے دوران نماز کے اندر ہیں آپ اور چھیک آ جائے تو آپ کو چاہیے کہ الحمدللہ نہ کہیں چھیک آنے کے بعد جو الحمدللہ کہتے ہیں وہ نماز کے باہر ہیں نماز کے اندر جب چھیک آ جائے تو الحمدللہ نہ کہیں یہ بہتر ہے لیکن اگر کسی نے الحمدللہ کہہ لیا تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی نماز کے اندر چھیک آ جائے تو بہتر ہے کہ سکوت کریں سکوت کریں مطلب یہ کہ جو ہے الحمدللہ نہ کہیں نماز سے جب فارغ ہو جائے تو پھر سلام پھیرنے کے بعد چھیک جو آئے تھی اس بیس پر الحمدللہ کہیں اور نماز کے دوران اگر چھیک آ گئے تو انسان اگر چاہے تو دل میں الحمدللہ کہہ سکتا ہے تو آپ نہ کہیں الحمدللہ یہ بہتر ہے نماز سے فارغ ہو جائیں تو آپ الحمدللہ کہیں اگر دل میں آپ الحمدللہ کہتے ہیں نماز کے دوران چھیک آنے پر تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اور اگر زبان سے کہتے ہیں تو بھی نماز نہیں ٹوٹے گی لیکن نہ کہنا زبان سے یہ بہتر ہے تو گزارش ہے کہ اس کلیب کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تر شیئر کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ